اکی جی ابھی ہم پڑھتے ہیں ایک اور چیز کے بارے میں جس کا نام ہے ہرمٹ کریبز ہرمٹ کریبز یہ ہیں کریبز یہ ایک کریبز کھادے والی چیز ہوتی ہے لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو بڑے شوق سے This is a ہرمٹ کریب right It lives on an island near Belize It lives on an island near Belize It carries a shell on its body This shell is its home Look at this This is the crab And this is the shell that it is carrying یعنی یہ ایک ایسا جانور ہے یہ ایسا کیڑا ہے جس کو انسان کھاتے بھی ہیں ٹھیک ہے کریبز بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں دنیا میں ٹھیک ہے یہ ایسا کیڑا ہے جو اپنے اوپر جس طرح انسان چھتری تان کے لگتے ہیں اپنے اوپر دوب سے بچنے کے لئے اس طرح یہ کوئی نہ کوئی اپنے اوپر چیز یہ shell جو ہوتے ہیں سمندر کے گر جو کھوکے ہوتے ہیں خالی گھنگے جس کو بولتے ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھتا ہے تاکہ یہ گرمی سے بچ سکے ٹھیک ہے جو سمندر ہے نا یہ بہا کے بہت سارے shells جو ہے نا باہر لا کے پھیک دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پھر کیا ہوتا ہے the sea washes the shells on the beach and the crabs find them and go inside them اور جو crabs ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں many hermit crabs live on this island بہت سارے hermit crabs جو ہیں وہ اس جزیرے پر رہتے ہیں اتنا خوبصورت سا یہ دیکھیں جزیرہ ہے جس کے قریب سمندر ہے اور یہ اس کا بیچ ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 33 ہمیں پڑھ لیا ہے 32 اور 33 تو safe in a shell یعنی ایک شیل میں جو محفوظ رہتا ہے وہ کیسے ہے the island where the hermit crabs live is very hot یہ hermit crabs جو ہیں جس island کے پاس رہتے ہیں وہ بہت کرم ہے بھائی but the crabs are safe from the sun because of their shells مگر یہ جو ہے نا crabs یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں گرمی سے یا سورج کی گرمی سے کس طرح محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ shells کے بیچ میں چھپ جاتے ہیں these hermit crabs are safe inside their shell یہ جو crabs ہیں نا دیکھیں ویسے بیچارے بڑے نرم سے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے shell کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں shell ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم چھتری کے نیچے دوب سے بچنے کے لیے چھپ جاتے ہیں نا ہم اسی طریقے سے یہ shell کے نیچے چھپے رہتے ہیں the shells also stop other animals and birds from eating the crabs یہ shells جو ہوتے ہیں نا یہ بہت کیونکہ سخت ہوتے ہیں تو جو باقی جانور ہوتے ہیں جیسے برندے وغیرہ وہ ان کو crabs کو بنا تو اٹھا کے کھا لیتے ہیں نا تو آ کے ان کو مار کے کھا دیتے ہیں تو یہ shell کے نیچے چھپے رہتے ہیں تو اس سے محفوظ رہتے ہیں the shells also stop other animals and birds from eating the crabs shells جو ہے نا ان سے کیا ہوتا ہے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے جانور یا پرندے ان کو کھا نہیں سکتے اور ان سے وہ محفوظ رہتے ہیں a new home ایک نیا گھر ہے بھئی when a hermit crab grows too big for its shell it has to find a new one to live in اب جب hermit crab جو ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ابھی جیسے جب بھی دیکھیں چھوٹا سا shell ہے اب اس کو بچارے کو بڑا shell کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی نیا shell ڈھونڈنا پڑتا ہے there are not always enough shell on the island for each crab to have a new shell اب island میں جو ہے نا اس جزیرے میں اتنے زیادہ اس کے جو ساحل ہے اس پہ اتنے زیادہ shells تو نہیں ہوتے کہ تمام ان کو مل جائیں تمام جو crabs ہیں ان کو ایک ایک شہر مل جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں بھئی یہ when a crab wants to find a new home it sometimes has to change its shell with another crabs کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو crabs کو نئے گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی دوسرے crab سے اپنے گھر کو بدل لیتے ہیں ٹھیک ہے when a crab wants to find a new home it sometimes has to change its shell with another crabs یعنی جب اس کو اپنا گھر تبدیل کرنا پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ کسی دوسرے crab کے ساتھ یہ اپنا گھر تبدیل کر لیتا ہے the crabs make a line and each moves out of the shell that is too small into a bigger shell the shells میں سے جو گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ crabs کئی دفعہ ایک ایک شیل میں کافی سارے گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ایک لائن بنا کے نکل جاتے ہیں اس میں سے اور جا کے پھر نئے والے گھر میں بھی اسی طرح لائن بنا کے گھس جاتے ہیں these crabs have made a line and are changing shells دیکھیں یہاں پر یہ crabs نے ایک لائن سی بنائی ہوئے ایک چھوٹا سب سے پیچھے ہے بڑا سب سے آگے ہوتا ہے اور shell میں بڑے والا پہلے گھس جاتا ہے پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر سارے اس طرح کر کے گھس گھس آ کے اندر اس کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی سمجھ آگے آپ کو کہ hermit crabs جو کہ ہوتے ہیں ان کو اب دھوم سے بچنے کے لیے ایک چھت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جو shells ہوتے ہیں سی پہ اس کی نیچے گھس جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے کئی دوہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑے shell کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ کئی دوسرے crabs کے ساتھ بدل لیتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ایک ایک shell میں کئی کئی crabs گھس جاتے ہیں رائٹ اور یہ کیا طریقہ ہوتا کہ سب سے پہلے بڑا والا کراہ بندر گستا ہے پھر اس کے بعد اس کے چھوٹا راستہ گستے گستے سارے اس shell کے نیچے جا کے چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی سمجھا رہی ہے نا آپ کو شاباش